موسیقی نیکشنلی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبراللہ قرآمان دشکو اڈانی اور ہنڈن برگ والا معاملہ جس طریقے سے سرخیوں میں بنا ہوا تھا اور ویپکش اس پورے مددے کو لے کر کے لگتار سوال دھاک رہا تھا خدراول گاندی اس پورے معاملے کو لے کر کے جس طریقے سے سوال پوچھ رہتے ہیں سوال کے بعد میں یہ پورا مددہ ٹھنڈاتا ہوا نظر آیا لیکن آج کا دن گوتم اڈانی کے لیے اڈانی پریوار کے لیے کافی زیادہ اہم نکلا کیونکہ آج اس پورے معاملے پر جب سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تو سپریم کورٹ نے صاف طور پر اس بات پر اپنے رخ کو رکار یہ بھی کہا کہ اس سے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کے جو ہے کہیں نہ کہیں اچھت جو ہے ایجنسی ہے جو اس کو اچھے ڈھنگ سے تیہ بھی کر لے گی اور اس کی چھان بن کر کہیں نہ کہیں جو سچ ہے جو حقیقت ہے اس کو باہر لانے کا کام کرے گی تو آپ کل ملا کر کے سمجھے کہ اڈانی اور ہنڈنبرگ والے معاملے پر جو سپریم کورٹ میں کہیں نہ کہیں یہ مددہ چل رہا تھا اس پر اب اڈانی کو کہیں نہ کہیں بڑی رہات مل گئی اور تین مہینے کی محلت اس پورے معاملے پر بھی ایک طریقے سے دے دی گئی ہے اب اس سے میں کہا جو آ رہا ہے جو غتم اڈانی نے اس پورے معاملے کو لے کر اپنے پکش کو رکھا اور یہ کہا کہ وہ اب جو ہے بہت زیادہ خوش ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ بھارت کو کئی نہ کئی آر آگے پڑھانے کے لیے جو یوگدان وہ دے رہے تھے وہ یوگدان وہ دیتے رہیں گے آنے والے دنوں میں اور ساتھ ہی بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی کوشش ان کی ہمیشہ جاری رہے گی اب ایک طریقے سے مانیے کہ اس کا کہیں نہ کہیں راجنیتی پر بھی ایک اثر پڑے گا کیونکہ وپکش آڈانی پورٹ کو لے کر کے ہنڈنبرگ والے معاملے کو لے کر کے جو ایک دباؤ بنا رہا تھا ستہ پکش پر وہ کہیں نہ کہیں اب ختم ہوتا نظر آئے گا اور اس معاملے پر بھاجپا کو کہیں نہ کہیں راحت بھی ملے گی کہ اب وپکش ان پر اس طریقے سے جو ہے حملہ بار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں آڈانی جو ہے گروپ کو راحت مل چکی ہے فیلال اس پر جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس خاص ریپورٹ میں ستا ہی جڑے رہے ہیں بڑی خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کے ساتھ